نمسکار ناکنگ نیوز ڈاٹ کوم میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں گرجیش پاسسٹ اس دیش میں بڑے بڑے سنکٹ آئے ہیں اور ان نو سال میں دیش ایسے ایسے خطروں میں پڑا ہے جن کو اگر آپ نے سمجھ پر جان لیا ہوتا تو آج دیش کا نجام بدلا ہوا ہوتا بھارت کا میڈیا اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہا اور اس لیے بڑی سے بڑی سرکاری گڑھوڑیاں باہر نہیں ہاں پاتی ہیں مودی سرکار کے دور میں اس دیش کے وط سچیو رہے ایک ویقتی کی ایک کتاب باہر آئی ہے اور اس کتاب کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ کس طرح سے کن مشکل حالات میں سے یہ دیش کجر رہا تھا اور ایسی نوبت بھی ایک سمائے آ گئی تھی کہ تھوڑا ادھر ادھر ہوتا تو دیش کے سرکاری بینک لڑکھڑا جاتے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ سنکٹ کیا تھا کب تھا اور سنکٹ کا راستہ نکالنے کے لیے کیا کیا گیا کہیں مجھا یہ چنل کو سبسکرائب کر لیجے میں ابھی آزر ہوتا ہوں بھارت کے پورانے فائنس سیکرٹری پوروویت سچیو سوہاش چندرگرگ ہوتے تھے جب ارنجیٹلی دیش کے ویت منتری ہوتے تھے سوہاش چندرگرگ کی ایک کتاب آئی ہے ان انسائیڈر اکاؤنٹ آف ہاؤ دا فائنس سیکرٹری فانکشنز اور اس کا نام ہے وی آلسو میک پولیسی یہ کتاب بازار میں آتے ہی ایک نیا ہنگامہ خڑا ہو گیا ہے کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں باہر آ گئی ہیں جن باتوں کو ابھی تک پوشیدہ رکھا گیا تھا جس کو موڈی سرکار نے دبا دیا تھا اس دیش کے میڈیا نے جاننے کی کوشش نہیں کی تھی اور ہم بہت پوری حالت میں پہنچ گئے تھے اس کتاب کو فائننشل ایکس فرس نے چھاپا ہے اور اس کتاب کو نہیں بلکہ اس کتاب کے نچوڑ کو چھاپا ہے آج ربی بار ہے اس لیے وہ کچھ اس طرح کی سامگری چھاپتے ہیں اور دو ہزار اٹھارہ کے جن پرستیتیوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے ان پرستیتیوں سے جڑے ہوئے ویسے میں نے ایک ویڈیو کیا تھا اور بتایا تھا کہ کس طرح سے سرکار نے تیزی سے اپنے نیتیاں بدلی عرم جیٹلی کے سمیے میں دروہ کسے سرکار کے اتنے بڑے بڑے فیصلے بھی لوگوں نے نوٹس نہیں لیے جو اپنے آپ میں کہہ رہے تھے کہ کچھ گڑ بڑ ہے دو ہزار اٹھارہ میں اس دیش میں نقدی کا بڑا سنکٹ ہو گیا تھا بینکوں کے پاس پیسے نہیں تھی اور اتنی ٹائٹ لیکویڈٹی کی سچویشن تھی جس میں بینکوں کو بچانا مشکل ہو گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ دو ہزار سولہ میں جو نوٹ بندی کا قدم اٹھایا اس کے ذریعے بڑی سنکھیا میں اس دیش میں ایک ایسا ورگ پیدا ہو گیا ایسا ورگ پیدا ہو گیا جو اپنے کرجے چکانے کی حالت میں نہیں تھا ہم نے دیکھا کس طرح سے ویڈیو کون ڈوبا اس نے گھوٹالے کیے کارن کیا تھا نوٹ بندی نوٹ بندی کے بعد میں ویڈیو کون کا جو سی آئی ٹی پکچر ٹیوب کا جو کاروبار ہے جو کانچ کی پرانے جوانے کی پکچر ٹیوب ہوتی تھی اُدھ کا کاروبار ایک دم تھپ پڑ گیا پیسے نہیں تھے گھوٹالے باجی کر کے آئی سی آئی سی آئی بینک کی لیڈرشپ کو پیسے کھلا کے پھر لون لیا پھر وہ فیل ہو گیا ایسی بہت ساری اس دیش میں چھوٹی بڑی ایک آئیاں نوٹ بندی کے کارن ٹھپ ہو گئی اور جب ٹھپ ہو گئی تو پیسوں کا بینک کے پیسے نہیں چکا سکتی تھی لاکھوں کروڑ روپے جو اپنے آپ پہ بڑا ماؤنٹ ہوتا ہے اس کی کمی ہو گئی تھی اور وہ جو سرکار تھی اس کے اوپر جب اور دس پریشر آ گیا تھا بینکوں کی حالات کے کارن اب میں آپ کو بیچ میں بتاتا چلوں کہ میرا ویشلیشن کیا تھا اس کو لے کر میرا ویشلیشن اس کو لے کر یہ تھا کہ پہلے سرکار نے کیشلیس ایکانومی کی طرح بہت پوش کیا نوٹ بندی کا مقصد ہی کیشلیس تھا اس کے بعد سرکار نے تیجی سے ہر اس چیز پہ یا تو شرک لگوا دیا بینکوں سے یا اس پہ ٹیکس لگا دیا جو آپ کو پریڈیت کرتی تھی بینکوں میں پیسے جمع کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس کیش آ جائے تو آپ بینکوں میں مت جاؤ جمع کرنے کے پیسے لگیں گے نکالنے کے پیسے لگیں گے اس سے زیادہ چیک کٹو گے تو پیسے لگیں گے ایٹی ایم سے پیسے نکالو گے تو پیسے لگیں گے تاکہ لوگ پیسے جمع نہ کریں بازار میں لکویڈ رہیں یہ بدلاؤ ایک طرف کیشلیس سوسائٹی اور دوسرا انٹی کیش ٹائپ کی جو پولیسیز تھی وہ صاف دکھائی دے رہی تھی لیکن کسی نے بھی اس کو نوٹس نہیں کیا اب ان آکڑوں کے ذریعے اس بات کی پسٹی ہوتی ہے جو بہلے کہیں میں ویڈیو میں بول چکا ہوں اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ فائنلس فنیسٹری کے ارون جیٹلی اور خود پردھان منطری موڈی بری حالت میں آگئے تھا ان کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیا ہو رہا ہے وہ ارجت پٹیل کو بلاتے تھے اور ارجت پٹیل کو بلتے تھے جو آر بی آئی کے کورنر تھے کہ آپ سرکار کو پیسے دو اور ارجت پٹیلی جانتے تھے کہ سرکار کو پیسے دینا خطرناک ہو سکتا ہے اس لئے وہ سرکار کو پیسے دینے میں آنا کانی کر رہے تھے سرکار نے آر بی آئی ایک کا سیکشن سات لاغو کر دیا ادھارہ سات اور سرکار نے سیکشن سات لگایا تاکہ اور یہ انیس سو چوتیس کا ہے سیکشن سیون وہ آر بی آئی کو سینٹرل گورنمنٹ کو یہ ادھکار دیتی ہے کہ وہ آر بی آئی کو کہے کہ جو پبلک انٹرسٹ میں پیسے دے سرکار کو لیکن ارجت پٹیل اڑے ہوئے تھے اتنا خسیا گئے تھے مودی جی کی انہوں نے ارجت پٹیل کو کہا کہ یہ ساپ ہے کنبلی مار کر بیٹھا ہوا ہے آر بی آئی کے پیسوں پہ اور ان پیسوں کو ریلیز کرنے کو تیار نہیں ہے یہ حقیقت اس سمیے کے فائننس سیکریٹری نے اپنی کتاب میں لکھی ہے درباق اسے پہلے کا دور ہوتا تو ایکسکلوسیو سٹوری گھٹالے گھٹالے کے نام پہ کب کی خبریں باہر آگئی ہوتی ہیں لیکن ایک تو مودی راج کی بلیاری اور ادھکانس جو میڈیا ہے وہ سرکار کی جب میں بیٹھا ہوا وہ اس وقت نوٹ بندی کے کالپنک فائدے گنانے میں لگا ہوا تھا پرائنسٹر مودی کے ساتھ میں چودہ ستمبر 2018 کو ایک میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ ارجید پٹل مودی اور دوسرے ادھکاری تھے اور ان سے کہا گیا کہ بھئیہ ہم کون کون سا ایکشن لینا چاہتے ہیں اس لئے ہم کو پیسے دے دو اور یہ سب لوگ چاہتے تھے کہ جو ریجر پیسہ رکھا ہوا ہے وہ پیسہ وہ سرکار کو دے دے ریجر پیسہ کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے یہ آپ کو جاننا ضروری ہے ریجر پیسہ رکھتا ہے جو اس دیش کی بتی استطیق کو ریگولیٹ کرنے میں مدد کرتا ہے جیسے کی کیس ریجر ریشیو ہے سی آر آر ہے یا ریپو ریٹ ہے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی جیسے ریپو ریٹ ہمانے چاہیں اب اگر ریپی آئی میں آپ نے پیسہ گروی رکھا یا ریپی آئی سے پیسہ آپ نے گروی لیا تو وہ ریپی آئی ایک در تیہ کرتی ہے ایک ریٹ تیہ کرتی ہے بینک اگر آئے گا اس ریٹ پہ اس کو پیسہ دوں گا اور اس کو وہ گھٹاتی بڑھاتی رہتی ہے جس کے کارن بیاز ذرہ نینتریت ہوتی ہے اور دیش کی مہنائی کو نینتریت کرنے کی کوشش ہوتی ہے اسی طرح سے آر بی آئی سمیہ سمیہ پہ اپنی ہی پیسے سے اپنے ہی دیش کی مددرہ کھریتی ہے تاکہ ڈالر کے مقابلے روپیہ جادہ نہ گر جائے تو ان سب کاروں کے کاموں کے لیے آر بی آئی کے پاس پیسہ رہتا ہے سرکار کہہ رہی تھی کہ ایک لاکھ کروڑ روپے کے چپیٹے میں اس دیش کے بینک چل رہے ہیں تم بینکوں کو پیسہ دے دو نہیں تو وہ لٹ جائیں گے اس کے لیے سیکشن سیون لگایا گیا سرکار راستری کرد بینک کو وہ پیسے دینا چاہتی تھی اور ہوا یہ کہ ارجت پٹیل جو ہے وہ اس میں آنے کو تیار ہی نہیں تھے اس چھانسے میں پٹیل نے اپنی طرف سے سفارش کی اور یہ سفارش سرکار کو چپاٹ چپاٹ تو تھی تھپڑ لگاتی تھی کیونکہ ان سفارشوں میں ارجت پٹیل نے بتایا کہ بھائی ساپ کبارہ تو آپ نے کیا ہوا ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو long term capital gain tax ہے اس کو اٹائیے اس کے علاوہ تاکہ لوگ جو لوگ اپنا پیسہ long term capital gain tax کے چکر میں نہیں نکال رہے ہیں وہ پیسہ اپنا استعمال ہو تو وہ freeze نہ رہے اس کے ساتھ فسکل deficit یعنی سرکار کا گھاٹا کم ہو اب فسکل deficit کیا ہوتا ہے فسکل deficit یہ ہوتا ہے کہ سرکار کے پاس میں کچھ پیسے ہوتے ہیں کام کاج کرنے کے لیے اس خرچے میں سے دو طرح کے خرچے ہوتے ہیں ایک ہوتے budget والے اور ایک ہوتے بغیر budget والے جو ایک ہوتے plant expenditure ایک unplant expenditure unplanned expenditure بیتن ہے آپ کا عمارتیں ہیں جو بھی چیزیں ہیں سرکار کے روز بردہ کے کام کاج کے لیے جو fix ہے جن کی planning کرنے کی ضرورت نہیں بھئی یہ کرمچاری ہے تو ہے بیتن ہے تو جو اس طرح کے expenditures ہوتے ہیں ان expenditures میں ان میں جو خرچہ ہوتا ہے وہ خرچہ اگر آپ کا زیادہ ہو گیا آپ کی آمدنی سے زیادہ دی گئی تھی کیونکہ fiscal deficit تھا سرکار گھاٹے میں تھی موضی سرکار میں سرکار کے گھاٹے پہ ہونے کے باوجود کروڑوں کے سوچا لے central vista بنائیں یہ بنائیں وہ بنائیں گے ہم بھی بائیڈن کی طرح یہاں سے امریکہ موت رہیں گے سب سب مہنگی کار لیں گے یہ خرچے جو ہے وہ ہوتے رہے تو کیا کہا ارجید پٹیل نے ارجید پٹیل 2018 میں کہ بھائی صاحب یہ جو خرچہ آپ کر رہے ہو کون سا خرچہ آپ کا fiscal deficit کم کرو اور اس کے ساتھ ملٹی لیٹرل جو انسٹیوشن سے پیسے کا انتظام کرو سرکار کوئی آئیڈیا پسند دیا مہدی جی کو پیسے کی منا گار اس کے بعد میں ارون جیٹلی نے پٹیل کی ریکمینڈیشن کو کیٹسائز کیا کیا ایمپریکٹیکل بات کر رہے ہیں ایسی اپیکشا نہیں تھی ان سے تم تو پیسے دو نا یار گیان جو دے رہے ہو پریشان تھے موڈی جی نے جی لکھا ہے کہ یہ تو ساپ ہے روی اگی گوورنر کو اس پورے کے بیچ میں ارجیت پٹیل انہوں نے سرکار سے بات کرنی بند کر دی اور بہت ان کو کہا جانے لگا کہ بہت پور کمیونکیٹر ہے چیزوں کے جواب ہی نہیں دیتا آتا ہی نہیں اس نے سرکار سے کنارہ کرنا شروع کر دیا اس دیش کے روی آئی گوورنر نے راگرام راجن کے بعد لائے گئے تھے اور یہ مانا گیا تھا کہ یہی آدمی ہے جو نوٹ بندی کر سکتا ہے اور نوٹ بندی میں ہمارے کام آ سکتا ہے گجرات کے تھے تو مودی جی کو لگا آپ تو گھر کے کوئی ریسپونس نے دیا اور لگاتا ریفیوز کرتے رہے جب بھی سرکار اور سنٹرل بورڈ ان کو بلاتا تھا میٹنگ کے لیے وہ دائیوائیں کر جاتے تھے یا آنے سے منع کر دیتے تھے یہ 2018 کی situation ہے نوٹ بندی کے بعد بینکوں کی حالت ہوئی تھی اس کا کچھا چٹھا ہے اب اس کتاب سے تھوڑا سا الگ جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت 2018 میں دیش کی ارتبی بیوستہ کی حالت کیا تھی انہوں نے وہ بتایا جو دفتروں کے بیچ میں چل رہا تھا جو سرکار کے بیچ میں چل رہا تھا جو سرکار ریجر وینک اور یوستے بینکوں کے وہ دس لاکھ کروڑ کے آس پاس تھے ٹین ٹریلین میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف سو کروڑ روپے سے ایک ٹرک بھر جاتا ہے یہ دس لاکھ کروڑ روپے ہیں اگر آپ دلی سے لے کے ممبئی تک نوٹوں کے ٹرک کی لائن لگا دیں اتنا نپ کیا ہوتا ہے ہلکی سے دیکھیں اب سب جانا پڑتا ہے نپ کیا ہوتا ہے میں نے آپ لون دیا اب لون پر بیاج مل رہا ہے تو میرا لون پرفارم کر رہا ہے تو آپ نے لون کے بدلے میں جو میرے پاس گروی رکھا ہوا سامان وہ پرفارم کر رہا ہے کیونکہ جو گروی رکھا گروی رکھنے کے بدلے مجھے بیاج مل رہا ہے روکڑا مل رہا ہے تو یہ ہوگیا پرفارمنگ اسیٹ آپ کس چکانہ بند کر دو میں نے جو گروی رکھا ہوا نون پرفارمنگ ہو گیا اس طرح کے بہت سارے بینکوں کے پاس ایسے اسیٹ سکھٹے ہو گئے تھے جو نون پرفارمنگ تھے جن سے روکڑا نہیں بن رہا تھا کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تھے ہمارے پاس گروی رکھے ہو گیا تھا اور سنٹرل گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو بینکوں کی سہیتہ کے لیے دیں گے اور یہ پیسہ دینے کے لیے ہی رسہ کشی چل رہی تھی بیچ میں بتاتا چل کہ NPS کو کم کرنے اور بینکوں کو بوجھ سے اوبارنے کے نام پر یہ جو NPS سے ان کو خریدنے کے لیے ایک کمپنی بنا دیا ربی آئی کے پاس اس کچھ پیسہ ربی آئی نہیں لگایا کچھ بینک کو نہیں لگا اور ایک کمپنی کو بیچ دوں گا تو کم سے کم میرے پاس NPS نہیں رہا تو میرا کلین ہو گیا بینکوں کے پاس NPS نہیں رہے اور وہ کمپنی جو تھی آنے پونے میں خرید رہی تھی اس کے بدلے میں گھاٹا ہو رہا اس کے لئے انشورنس کرنا پڑتا انشورنس کہا سے ہوتا ہے وہ پیسہ گراہ سے بینکوں نے وصول شروع کر دیا یعنی جو NPS میں ڈوب نے والا پیسہ تھا وہ پیسہ اب یہ ادھو درب جو بیچ رہے ہیں وہ پیسہ مجھے سے اور آپ سے لے رہی ہیں سمجھے آپ سرل طریقے سے سمجھاتا ہوں ایک بینک ہے ایک لون ہے آپ نے مال لیجئے کہ گھر گر بھی رکھا میرے پاس لون لے لیا چکا نہیں رہے ہیں اب آپ نے دس سنسطہ بنا دی وہ ان لون کو خرید لیتی ہے اور وہ جو گھاٹا ہوتا سنسطہ کو کیونکہ سستے میں خرید رہی ہے ایک لاکھ میں مکان خرید لیا پتہ چلا کہ جو بھی گھاٹے کی بھرپائی کے لئے انہوں نے کیا کیا آپ کے اوپر فیس لگانے شروع کر دی ہمیں بانٹ کے ہماری گھوپڑی پہ دی ہم سے لیا جا رہا ہے باقی آپ complicated نام جانا چاہیں تو اس انسطہ کا نام کیا یہ کیا تو اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری بانڈ ہے اس کی یلڈ اور سیکیورٹیز کی وہ بڑھنے لگ گئی اب یلڈ کیا ہوتی ہے ہوتا کیا ہے کہ سرکار نے کیا کہا لوگوں کو کہا میں لکھ دیتا ہوں آپ کو یہ ہنڈی لے لو اور سے میں لکھ دیا آج تم مجھے ہزار روپے دو اور میں اس کے آپ کو ایک ہزار پچاس روپے دوں گا پچاس روپے دوں گا آپ کے پاس رکھا ہوا ہے لیکن جب بھارت سرکار کی حالت جب خراب ہو گیا آرث حالت تو سامنے جس نے میرا بانڈ لیا ہوا جو لکھا ہوا اس لکھے ہوئے کو ایک ہزار پچاس میں بھننے والا ہے دوسرے آدمی کو کہہ گا بھنے گا اگلے سال تک کے لئے بھنڈ ہے کیا ہوتا یہ جو یلڈ ہے جو گھاٹا اٹھا کے لوگ بیچ رہے ہیں اس کو کہتے یلڈ تو سرکاری جو بھارت سرکار کی ساخ تھی جو ان بھارت کی بھارت گرنے لگ گئی تھی 2018 میں اور اس کا قرارن 7% سے اوپر ہو گئی تھی جو سالے 4% کے آس پاس کی اپیٹ شا کی جاتی ہے 2018 کی آپ کو آرث استیتی بتا رہا ہوں اس کے علاوہ سرکار کا جو فسکل ڈیفیسٹ تھا وہ بہت زیادہ 3.3% جی ٹی پی کا چلا گیا تھا فسکل ڈیفیسٹ کون سا جو میں نے آپ کو بتایا تھا سرکار کے خرچے آپ لاکھ کروڑ روپے 6.24 ٹریلین روپیز اتنے پیسے سرکار کا اپنا فسکل ڈیفیسٹ ہو گیا تھا راج کوشی گھاٹا اور اسی گھاٹوں کم کرنے کے لیے وہ بول رہا تھا اور جت پٹل بول رہا تھا سرکار سندگی تھی تو کل ملا کے یہ اس دیش میں نوٹ بندی کی سنک کے کارن اس دیش کو نقصان اٹھانا پڑا تھا اور اس پیسے کی بھرپائی کے لیے سرکار کس طرح سے روپی آب دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا کوئی اتیاز کے ودیارتی کو روپی آئی گورنر بنائی گیا آرد شاستری ارد پٹل چلے گئے اور نئے گورنر صاحب نے سرکار کو جتنا چاہیے تھا پیسہ دے دیا شرطی کا انداز ابھی بھی وہی ہیں تو یہ پتا چل رہا ہے کہ ہمارے دیش کی سرکار میں کس طرح کام ہوتا تھا فانیل سیکٹر کی کتاب میں آیا ہے اور بات یہ نہیں ہے کہ کام کیسے ہوتا کے قارن وہ گھاٹے میں تھی ربی آئی کہہ رہا تھا کہ اپنی کم سکر ایش تو کم کر دو بھائی اور ان سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا اور دیش کا پردھان منتری ربی آئی گورنر کے لیے ساپ جیسے شبد استعمال کر رہا تھا یہ ساپ کنڈلی مار میں پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوگا جب لوگوں کے اندر سے ڈر نکل جائے گا تو یہ چیزیں سامنے آنی شروع ہوں گے ابھی بہت ساری کتاب ہیں اور کھاتے سننے کھلنے باقی ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو جادہ سے لوگوں تک پہنچائیں چینل کو سبسکرائب کر لیں جو لوگ نئے ہیں وہ تو سبسکرائب کری لیں تھنکس بٹن بھی ہے سبسکرپشن کے لئے آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے لئے جوائن بٹن بھی ہے اور ایک QR code بھی ہے اس کو scan کر کے بھی آپ اپ کر سکتے نمسکار جاہد